اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانیکس یوٹیوب چینل دوستوں یہاں پہ ہم نے ایک ڈیجیٹل سریس ٹیسٹنگ بورٹ تیار کیا ہے اس بورٹ کے ذریعے ہم جو چیز کو بھی آن کریں گے تو اس کے وارٹ ایمپیر اس کے ہرڈز اس کے پاور فیکٹر ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں شو ہوں گے اس بورٹ میں ہم نے مورا کا ملٹی فنکشن والا ڈیجیٹل میٹر سیٹ کیا ہے یہ جو میٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام طور پر پینل میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے ہم نے اس بورٹ میں سیٹ کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم جو بھی چیز چلائیں ہمیں اس کے وارٹ ایمپیر آسانی سے معلوم ہو سکے جیسا کہ بجلی آج کل کافی مہنگی ہو گئی ہے تو اس پینل لائٹ کو دیکھ کے یہ دل میں خیال آتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ یہ پینل لائٹ جو ہے وہ بھی بجلی کنزیکشن کر رہی ہو اور اس کا بھی بل ہمیں پے کرنا ہوتا ہو تو ہم اس کے وارٹ یہاں پر چیک کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں چاروں لائٹیں ہم نے ایک ساتھ آن کر دیا ہے اور یہاں پر اس کا وارٹ جو ہے zero zero شو ہو رہا ہے یعنی یہ پینل لائٹ جو ہے کوئی وارٹ نہیں لے رہی ہے چار لائٹیں آن ہیں لیکن یہاں پر کوئی وارٹ شو نہیں ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس zero LED بلب ہے جو کہ عام طور پر رات کے ٹائم چلا جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس چھ لائٹ ہیں اور ان سب کو ہم ایک ساتھ آن کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں چار آشاریا پانچ وارٹ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی ایک LED لائٹ جو ہے پورے ایک وارٹ کی بھی کنزیکشن نہیں کرتی ہے تو اس بورڈ کے ذریعے ہم اپنے کسی بھی electrical یا electronics device کے وارٹ ایمپیر کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں کہ اس ٹپلائزر خالی میں کتنے وارٹ لے رہا ہے بیٹری چارجر چارج کرتے ہوئے کتنے وارٹ کی کنزیکشن کرتا ہے دوستو یہ تو تھا اس digital series testing board کی خصوصیت اور اس کے features اب بات کرتے ہیں کہ اسے ہم نے بنایا کس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں ہم especially اس کے connection کے اوپر باتچیت کریں گے کہ اگر آپ بھی اس طرح کا board بنانا چاہیں تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں دوستو مورا کا یہ multi function والا digital meter میں نے smart e-shop سے لیا ہے اگر آپ بھی اس طرح کا board بنانے میں interested ہیں تو آپ smart e-shop ویب سائٹ میں جا کے اس میٹر کو آن لائن مانگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اسکرین پر جو آپ کو واتس اپ نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو پہ بھی آپ رابطہ کر کے اس multi function والے digital meter کو گھر بیٹھے مانگوا سکتے ہیں تو اب ہمیں اس board کو کھول لینا ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے board کو پوری طرح سے open کر دیا ہے اور اس کا connection بہت زیادہ آسان ہے آپ یہ سمجھیں عام جو normal قسم کا جو board ہوتا ہے آپ نے اسی طرح ہی ایک board کا connection کرنا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو socket ہے یہ series کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ جو دو socket ہے یہ direct کے لیے یہ ہم نے ایک الگ سے اس میں ایک light دیا ہے اس light کے کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ board میں جل رہا ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ board میں supply آ رہی ہے صرف show کے لیے ہم نے اس light کو دیا ہے اس light کو آپ نہیں بھی دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ الگ سے یہ دیکھیں ایک board کو ہم نے cutting کر کے اس میں اس meter کو set کیا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ دو تارے main کی ہے تو انہیں ہم کھول لیتے ہیں پھر آپ کو connection سمجھاتے ہیں ایک newtel میں لگی ہوئی ہے یہ ہم نے کھول دیا ہے اور دوسری جو ہے main کی تار یہاں سے جا کے direct face میں لگ رہی ہے اور یہاں سے loop کر کے ہم نے اس meter میں دیا ہے simply اس meter میں ایک newtel آپ نے دے دینا ہے اور ایک face دینا ہے face کو بس اوپر سے گھما کے دینا ہے اور ایک face کی تار یہاں بیس سے گزرتی ہے بس اسی کو دیکھنا ہوتا ہے دوستو یہ جو board ہے یہ کاریگر حضرات کے لئے بہترین board ہے اس کے ذریعے آپ کو بار بار میٹر لگانے کے ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی چیز ہم پلگ ان کریں گے اس کا سارا بائیو ڈیٹا ہمیں اس meter میں نظر آئے گا مورا کے multifunction والے digital meter کو ہم اپنے گھر کے پینل باکس میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو پورے گھر کا لوڈ بھی دے سکتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ کسی خاص چیز کو ہم چلانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹری چارجر یہ ہمارا فریج کتنا وارڈ لے رہا ہے صرف اس میں ہم اسے سپریٹ لگا دیں تو اس کی من برے گر کے تار اگر ہم یہاں سے گزار کے اس سے نکال کے اور فریج میں دے دیتے ہیں تو جو بھی چیز ہم اس کے ذریعے استعمال کریں گے اس کا پورا اس میں ہمیں وارڈ سے ایمپیر نظر آئیں گے اور ایک گھنٹے میں یا پھر ایک دن میں یا پھر ایک مہنے وہ چیز کتنے کلو وارڈ کی کنزپشن کر رہی ہے وہ بھی ہمیں اس میٹر میں شو ہوگا دوستو ذاتی طور پر مجھے یہ میٹر بہت اچھا لگا ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے دوستو اس کی کریکشن کو آپ دیکھ لیں بلکل ہی سمپل اور ایزی کریکشن ہے یہ دیکھیں یہ نیوٹل ہے صحیح ہے تو یہاں پہ دونوں ساکٹ میں ہم نے نیوٹل دے دیا ہے اور یہی نیوٹل لے جائے کہ ہم اس لائٹ کو بھی دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹ ہے لائٹ کو بھی ہم نے نیوٹل دیا ہے اور اس ہولڈر کو بھی نیوٹل دے دیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ ایک نیوٹل کو لے کے دونوں ساکٹ میں بھی آپ نے دینا ہے اور لائٹ میں بھی دینا ہے ہولڈر میں بھی دینا ہے اور لائٹ میں بھی دینا ہے جو ہم نے لائٹ یہاں پہ لگایا ہے اور فیس کی تار آپ نے یہاں پہ دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے غلطی سے black wire دے دیا یہاں پہ red wire دینا تھا تو فیس کی تار لائے گا ہم یہاں دے دیں یا یہاں دے دیں یہ سب آپس میں شارٹ ہے تو سب جگہ connection پہنچ جاتا ہے یہ دو switch ہیں یہ دو switch ہیں تو یہاں پہ فیس کی تار آپ نے دے دینا ہے تو دونوں switch میں فیس آ جائے گا اور یہ لائٹ میں بھی فیس آ جائے گا جیسے ہی ہم نیوٹل فیس اس board کو دیں گے یہ ایک نیوٹل یہاں پہ دیں گے فیس یہاں پہ دیں گے تو ان دونوں switch میں supply آ جائے گی اور یہ ہماری یہ والی لائٹ بھی on ہو جائے گی تو ہمیں یہ پتہ چلتا رہے گا کہ ہماری اس board میں supply موجود ہے اب جب ہم اس button کو on کریں گے یہ دیکھیں یہ button جو ہے ان دونوں socket کا ہے اس button کے خالی point سے ہم نے ان دونوں socket کو supply دیا ہے ہم اس میں دے دیں گے جب ہم نیوٹل یہاں پہ دے دیں گے اور فیس اس button کے ثروح یہاں پہ آئے گی تو یہ اس پہ چلنے والا load on ہو جائے گا اور جب ہم button کو بند کریں گے تو یہاں سے land discount ہو جائے گا امید ہے یہاں تک بھی آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے یہ ہے series کا socket یہ switch جو ہے ہم series کے لئے استعمال کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ فیس کی wire ہے اور جیسے ہم button کو on کریں گے supply یہاں پہ آ جائے گے اور یہاں کے ذریعے اس socket میں چلے جائے گے اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے نیوٹل لائے دیا ہے اس holder میں holder کے دوسرے سائٹ سے ہم ایک تار لائے اس socket کے دوسرے point پہ دے رہے ہیں socket کے اس point پہ نیوٹل ہے اور دوسرے point پہ جو ہے اس holder سے ہوتے ہوئے اس holder سے series میں ہوتے ہوئے نیوٹل کی تار آ رہی ہے اب جیسے ہم اس socket کو شارٹ کریں گے کسی nose پلاس کی مدد سے یہاں کسی چیز کی مدد سے تو ویسے یہ بلب on ہو جائے گا یہ بلب series کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے direct current اس کو نہیں مل رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیوٹل جا کے اس کو لگا ہے اور فیض جو ہے اس button کے طور پہ یہاں پہ رکا ہوا ہے direct اس کو فیض نہیں مل رہا اب ہم کسی بھی چیز کو چلائیں گے مثال کے طور پہ ہمیں کوئی بلب کو چیک کرنا ہے تو بلب بھی اگر ہم یہاں پہ ڈالتے ہیں تو اس بلب کے جو element ہے اس سے current گزرتے ہوئے یہاں پہ جائے گی اور اس کے ذریعے یہ بلب on ہوگا یہ بلب جو on ہوگا وہ series کے ذریعے on ہوگا اس بلب کا connection ہم نے series میں دیا ہے اسے series connection کہتے ہیں series board پہ میں نے اس سے پہلے بھی کافی ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے تو یہاں تک connection بالکل ہی آسان ہے جو board آپ گھر پہ بناتے ہیں series کے لیے سیم یہ وہی series board ہے صرف دو ہم نے اس میں socket direct کے لیے رکھا ہوا ہے ایک socket ہم نے series کے لیے رکھا ہوا ہے ایک اس میں ہم نے light کا اضافہ کیا ہے اب اس میں ہم جا رہے ہیں meter لگانے اس meter کو ہم یہاں پہ اس طرح سے لگا دیتے ہیں اس meter میں connection کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہ دو terminal بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دو تارے لگا دیتے ہیں neutral phase اب neutral phase آپ چاہے یہاں neutral لگا دیں یہاں phase لگا دیں یا پھر یہاں neutral یہاں phase لگا دیں اس سے کوئی issue نہیں ہوتا meter میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب صرف تار لگانے میں ایک ہی آپ نے احتیاط کرنا ہے یہ کہ ایک تار جو ہے آپ یہاں لگا دیں گے اس جگہ پہ وہ direct آگے لگ جائے گا اور دوسرا تار جو ہے یہاں سے گزارنا ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں یہاں پہ ہم نے neutral کا وائر لگا دیا ہے اب phase کا وائر ہمیں یہاں پہ دینا ہے تو phase کا تار جب آپ یہاں سے لاتے ہیں گھما کے تو اس سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک تار جوڑ دینا ہے یہاں پہ تار جوڑ کے اسی تار کو یہاں سے لگا کے یہاں دینا ہے اور اس تار کو جو ہے آپ نے board کے man point میں دے دینا ہے جہاں سے سب کو supply جا رہی ہے یعنی switch میں اگر ہم نے man دیا ہوئے تو اسی جگہ پہ اس تار کو ہم دے دیں گے اور یہاں پہ جو ہم تار لگائیں گے وہ یہاں سے نہیں دیں گے بلکہ یہاں سے اس جگہ سے اس طرح غماء کے علاقے یہاں لگائیں گے میں آپ کو اب practical میں کر کے دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے neutral اس کو دے دیا ہے یہاں clear ہو گیا اب یہ دیکھیں دو تاریں ہیں ایک neutral کی ایک phase کی تو یہ سمجھ لیں یہ neutral کی وائر ہے تو یہ بھی ہم اسی تار کے ساتھ ہی لگا دیں گے یہ تار چاہے آپ یہاں لگا دیں 后 کو抓 이용 وائرés بسواجی اس جگہ پہ اس تار کو ہم لگائیں گے یہ دیکھیں یہ جو man کی تاریں Fish یہ نیوباز میں بھی دیگرے ہیں masa Japon سے لوپل اور اس برد سے لگے حضور Yemos wiąz tab یہ نیوباز میں ہے جنگ نیوباز میں بنائیں یہاں تک clear ہو گیا جو ہے یہ دیکھیں یہ مین کا دوسرا تار ہے اور اسے آپ یہ سمجھ لیں یہ فیس وائر ہے تو اس وائر کو جوڑنے کے لیے یہ دیکھو اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا لپ دیا ہے یعنی یہ جو ہم نے ایک چھوٹا سا تار دیا ہے یہ اس میٹر کو آن کرنے کے لیے مین تار جو ہے وہ یہی ہے اس سے لوڈ چلے گا یہاں سے اس تار کو ہم بٹن کے من پوائنٹ میں دے دیں گے اور یہ جو تار ہے یہ اوپر سے ہی ہم نے اس کو کنیکشن لیا ہے یہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے یہ صرف میٹر کے ڈسپیلے کو آن کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھیں دو مہن تار میں سے ایک تار نیوٹل کے ہم نے یہاں پہ ڈائریک دے دیا ہے اور اسی سے لپ کر کے ہم اسے بورٹ کی نیوٹل والی جگہ پہ دے دیں گے اور دوسری تار جو ہے ہم ایک تار سیدھا سیدھا یہاں سے ہم نے نکال دیا ہے یہ بیچ والے ہول سے یہ دیکھیں یہاں پہ ہول ہے اوپر کی طرف سے آپ نے مہن تار لانا ہے اوپر سے ہم نے یہاں سے تار ڈال کے یہاں سے نکال دیا ہے اور اسے ہم بٹن پہ اس جگہ پہ لگا دیں گے اب یہ والا تار جو اوپر سے ہم نے ایک تار لپ کیا ہے اس میٹر کی ڈسپیلے کو آن کرنے کے لیے بس اس کا کام یہ ہوتا ہے میٹر کی ڈسپیلے کو آن کرنا مین جو آپ کا لوڈ ہے وہ اس تار سے چلے گا اور اس سے جو ہے آپ جو بھی چیز چلائیں گے اس تار کے ذریعے یہ میٹر جو ہے سنس کرے گا کہ کون سی چیز کتنے لوڈ کی ہے کتنے وارڈ کی ہے اس کا پور فیکٹر کیا ہے اب ان دونوں تاروں کو ہمیں بورڈ میں لگا دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سوگٹ ہے اور سب کو ہم نے نیوٹل پہنچایا ہے نیوٹل والی جگہ پہ ہم یہاں نیوٹل کی وائر لگا دیں گے اور یہ ایک وائر بچ رہا ہے یہ ہم فیز کی جگہ پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ جو دونوں بٹن کو ہم نے آپس میں شارٹ کیا ہے اور اسے سپلائی جا کے اس لائٹ میں بھی جا رہے ہیں یہاں پہ ہم اس میں ڈائریکٹ میں اس کے ساتھ دے دیں گے امید کرتا ہوں کنیکشن آپ اچھی طرح سا سمجھ گئے ہوں گے تو ہم دوبارہ سا اس بورڈ کو بند کر دیتے ہیں تو اب ہم اس کے ذریعے فائرلی لوڈ چیک کرنے جا رہے ہیں لیپ ٹوپ کا پلگ ہم نے ان کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس وقت جو ہے پچاس سا ساٹھ وارڈ کا کنزپشن یہ لیپ ٹوپ کر رہا ہے اور پوائنٹ نائن سکس اس کا پور فیکٹر ہے جو کہ بہت اچھا ہے اب ہم اس جوسر بلینڈر مشین کے وارڈ کو چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تقریباً ایک سو ساٹھ وارڈ کے قریب یہ مشین لوڈ لے رہی ہے ابھی یہ مشین خالی میں تقریباً ایک سو ساٹھ وارڈ لے رہی ہے جب یہ مشین لوڈ پہ چلے گی تو میرے خیال میں اس کا تقریباً دھائی سو وارڈ ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر روک رہے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سریس ٹیسٹنگ بورڈ کے ذریعے الگ الگ چیزوں کا لوڈ چیک کرائیں گے کہ بیٹری چارجر بیٹری چارجنگ کے دوران کتنے وارڈ لیتا ہے اس کے علاوہ موٹر کے کتنے وارڈ ہوتے ہیں الگ الگ چیزوں کو اس ڈیجیٹال سریس ٹیسٹنگ بورڈ کے ذریعے ہم استعمال کریں گے اور ان سب چیزوں کے لوڈ کے وارے میں آپ کو انفورمیشن دیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ